بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فاریکس مارچر میں گولڈ کے انٹرڈے اور شارٹ اور منالیسز کے ساتھ دوستو آج پھر مارکٹ نے وہی ٹائم تقریباً پاکستانی ٹائم دوپہر تقریباً دو بجے مارکٹ نے باؤنس لیا آپ ٹرینڈ شروع کیا اور تقریباً اکیس ستانوے اس نے اپنا ٹاب بنایا لیکن آج ایک اس میں ڈیفرنٹ چیز ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ مارکٹ نے ابھی تک ریٹریسمنٹ نہیں کی اور مارکٹ بدفتور اوپری لیول کے اوپر کنسولیڈیشن میں مصروف ہے یہ آپ چھوٹے ٹائم فریم میں دیکھیں یعنی نیچے اترنے کی اس نے کوشش نہیں کی بلکہ اوپر ہی کنسولیڈیشن کار رہی ہے اور نسبتن اور نسبتن اپورڈ ابھی بھی اس کا جھگاؤ موجود ہے ویڈیو جلدی بنا رہا ہوں ادھر لائٹ کا ایشیو ہے ہمارے ہاں کیونکہ بارش کل بھی آئی تھی آج بھی تو لائٹ چلی جاتی ہے جب ٹاپ پر کنسولیڈیشن کرتی ہے مارکٹ تو اس سے یہ ہی غاہر ہوتا ہے کہ مارکٹ مزید نیچے نہیں آنا چاہتی بلکہ یہ اوپر رہنا زیادہ بہتر سمجھ رہی ہے تو صاف غیر ہے نیچے تو نہیں آئی ریٹریسمنٹ کی ریٹریسمنٹ کرنے کے بعد دوبارہ مارکٹ اوپر چلی گئی یہ والا جو ایریا ہے ریٹریسمنٹ کا یہ ففٹی پرسنٹ ہے اکی فتریہ سی مارکٹ نے ٹاپ بنایا تقریباً اکیس اچھے اتر سے اکیس اچھے اتر سے اکیس اتانوے اس کے بعد اس نے اپنا ریٹریسمنٹ کی ففٹی پرسنٹ اور دوبارہ آئے فکر یہ ٹاچ کار رہی ہے اکیس اچھے چلی گئے چلی گئے چلی گئے چلی گئے سکتے ہیں تو جیسی سیچویشن ہے مارکٹ کی اگر یہی سیچویشن ہے تو پھر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اوپری ٹارگٹ کون سے ہوتے ہو سکتے ہیں جی اوپری ٹارگٹ ماں آپ کو بتا دیتا ہوں بلو لائن کی مدد سے اکیس افتانوے یہ پریویس ڈے کا ہائے ہے بلکہ سوری یہ غالباً آج کا ہائی ہے اکیس افتانوے مارکٹ دوبارہ بھی ٹیپ کر سکتی ہے آج کلوزنگ سے پہلے پہلے یا پھر کل فسٹ اف آس ایک بات یہ ہوئی اس کے بعد مزید دیکھتے ہیں اکیس افتانوے چھو چکے ہیں اکیس او نینانوے دیکھیں آج مارکٹ یہاں رکھی ہے لیکن ابھی بھی گیپ پڑا ہوا ہے اوپر جانا چاہے تو اکیس او نینانوے جب پورا بائی سو یہ مارکٹ لگا سکتی ہے تو یہ اوپر یہ ایم ٹی فور ہے اور ایم ٹی فٹین کا ٹائم ہے بڑے ٹائم فریمے جاتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ چیزیں زیادہ آوازیں نظر آنا شروع ہو جائیں اس سے مزید اوپر وہ بھی لیول ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں بائی سو بارہ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے شاید مارکٹ کا پروگرام بان جائے بائی سو بارہ کو ٹائچ کرنے کا کیونکہ ایکس نیس میں یہ مارکٹ کا ہائے ہے اور ادھر خاصی وکس پڑی ہوئی ہیں ہو سکتا ہے مارکٹ اوپر جائے ان وکس کو ٹائچ کر کے دوبارہ واپس نیچے آ جائے ایچ وان میں چلتے ہیں ایچ وان میں اگر مارکٹ نیچے آتی ہے دیکھیں سمپل سی بات ہے اگر مارکٹ نیچے آتی ہے تو اکیس و چھتر سے اکیس و اٹھتر اور اکیس و اٹھتر سے تقریباً افسی لگا لیں اکیس افسی یہ دو ایریا پڑے ہوئے ہیں اگر مارکٹن کو ٹائپ کرتی ہے تو دوبارہ بائی میں جائے گی اور اچھی خاصی بائی میں جائے گی اب دوبارہ میں بتاتا ہوں آپ کو ایک تو دیکھیں یہ لائن پڑی ہوئی ہے ایٹی تھری کے اوپر اگر اسی لائن کو تھوڑا سا اور نیچے کار لیں تو یہ ایٹی ٹو ایٹی ٹو ایٹی تھری یہ کسی حد تک چھوٹا سا ایس بی جی ہے پہلے ایس بی جی تھوڑا سا بڑا تھا یہ ریڈ کینڈل کی وک تک ایٹی فور تک لیکن مارکٹن نے اس کو ٹائپ کیا اور دوبارہ ٹائپ کرنے کے بعد اوپر چلی گئی اس وقت ایچ ون میں ایوننگ سٹار بنا رہی ہے اگر یہ ایوننگ سٹار کمپلیٹ ہوتا ہے تو مارکٹ ہو سکتا ہے آج رات کلوزن کے وقت تک ایٹی تھری سے ایٹی فائیو کے درمیان پہنچ پائے یہ کسی حد تک پاسیبل ہے ٹریڈنگ ویو میں جاتے ہیں ٹریڈنگ ویو جو کہانی سنا رہا ہے وہ کہانی یہ ہے کہ بائی سو چھے اور بائی سو بارہ یہ دو لیول ہیں امپورٹنٹ اگر مارکٹ اوپر نکلتی ہے تو غالب گمان ہے مارکٹ اپنے اوپری ٹارگٹ اٹھا سکتی ہے پہلا ٹارگٹ بائی سو چھے اور دوسرا ٹارگٹ بائی سو بارہ یہ میں نے فیبو لگا کے لیول نکالنے کی کوشش کی ہوئی ہے آج یہاں رکی کیوں ہے ڈیلی کی ریزیسٹنس تھی اکیسو چورانوے اور ساتھی ساتھ جو ویکلی ریزیسٹنس ہے اکیسو پچانوے شیرے سمٹھنگ اس کے اوپر مارکٹ پہنچی مارکٹ نے ویکل لگائی اور اس کو توڑ نہیں پائی آپ غور سے دیکھیں یہ دیکھیں تمام کینڈلز نیچے دی ہیں ویکل لگانے کی کوشش کی یا مارکٹ نے ہاں البتہ کوئی بھی کینڈل اس کے اوپر نہیں دے پائی جب نہیں دے پائی تو ساوہ ذرا اس کو ریٹریسمنٹ کرنا پڑی یا پھر جس طرح میں آپ کو ایٹی والے لیول بتا چکا ہوں ٹریڈنگ ویو میں ہو سکتا ہے مارکٹ ایٹی ٹو ایٹی فائیو راؤنڈ اباؤٹ یہاں آ کے آج رات کلوزنگ دے آج کا پیورٹ تھا ایٹی تھری تو مارکٹ اس وقت بھی نائنٹی ٹو کے اوپر موجود ہے یعنی اپنے آج ڈیلی کے پیورٹ کے اوپر موجود ہے پیورٹ کے اوپر موجود ہونا اوپر موجود ہونا بائی کو ظاہر کرتا ہے تو یہ ہے ایچ ون اب تھوڑا سا بڑا ٹائم فریم لیتے ہیں جب پیچھے چلے جاتے ہیں پیچھے اس چیز کو میں خاصی کافی بار ڈسکس کر چکا ہوں یہ دیکھیں مجھے بار بار خطرے جو لگتے ہیں نا بائی سو اٹھا رہا ہے اور یہ بیک لاسٹ کو نا جو ہے بائی سو بائیس ہے اگر کم از کم سفٹی پرسنٹ بھی لگائیں تو بائی سو تیرہ بائی سو بارہ یہاں دو چیزیں ہیں مین جو کینڈل ہے یا جو مین وک ہے اس کا سفٹی پرسنٹ بھی ہو جائے گا اور جو چھوٹے وکس ہیں یا سب وکس ہیں جو مارکٹ چھوڑ کے آئی تھی تو ان کو بھی رسپیکٹ مل جائے گی اگر مارکٹ اوپر آتی ہے تو ہو سکتا ہے مارکٹ اوپر آئے اور دونوں کام ایک ہی بار کر جائے یعنی مین وک کو بھی ففٹی پرسنٹ فیل کر جائے اور جو چھوٹی کینڈل ہیں ان کو بھی رسپیکٹ دیتی جائے اگر یہی بولش ٹرینڈ موجود رہا کیونکہ میں شروع میں بات کر چکا ہوں مارکٹ اوپر جا کے کنسولیڈیشن کر رہی ہے تھوڑی ریٹریسمنٹ کی ریٹریسمنٹ کرنے کے بعد مارکٹ فوری طور پر اوپر جا کے بیٹھ گئی ہے نیوز کے اوپر تھوڑی سے نظر ڈالتے ہیں اٹھائیس تاریخ تھفڈے یہ سب سے پہلے ہے تین بجے ایف ایم سی میمبر وال سپیکس یہ جو آر ایڈی ہو چکی ہے ایف ایم سی میٹنگ اس کے متعلق مختلف جو اس کے عودے دار ہوتے ہیں آفیشل ہوتے ہیں تو وہ سپیک کرتے ہیں لیکن شاید اس کا زیادہ ایمپیکٹ نہ پڑے لیکن ساڑھے پانچ بجے فینل جی ڈی پی ڈیٹا ہے ایمپورٹن ڈیٹا ہے پچیس ڈالر ارام سے موو کرا سکتا ہے جہاں بھی مارکٹ آپ کو ملے ساڑھے پانچ بجے آپ کم از کم پچیس ڈالر اوپر نیچے جمع کر کے مارکٹ کی ڈیسٹینیشن معلوم کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ اوپر نیچے وکھ چھوڑتا ہے جی ڈی پی والا ڈیٹا تو کوشش کریں گے اس میں ٹریڈ نہ کریں اگر ٹریڈ ہے پڑی تو اس کو بہتر ہے نکال لیں گے اس کے بعد ہے فائنل جی ڈی پی اس کے بعد ہے انیمپلائمنٹ کلیم یہ بھی ہائی امپیکٹ نیوز ہے یہ بھی مارکٹ کو موو کرا سکتی ہے فائنل جی ڈی پی میڈیم اور پھر ہے یو ایس ڈی شکاگو پی ایم ای میڈیم اس کے بعد ہے پینڈنگ ہوم سیلز ہائی امپیکٹ نیوز ریوائیوڈ یونیورسٹی آف میشیگن کنزیومر سینٹیمنٹ ہائی امپیکٹ نیوز پھر لو امپیکٹ نیوز ہے ریوائیوڈ یونیورسٹی آف میشیگن انفلیشن ایکسپیکٹیشن یہ بھی لو امپیکٹ نیوز یعنی یورپن سیشن میں شام ساڑھے پانچ سے لے کے سات بجے تک اچھی خاصی نیوز ہیں اور مارکٹ کو یہ ولٹائل کر سکتی ہیں میری اس بات کو تقویت مل رہی ہے یا اس بات کو سپورٹ مل سکتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو مین وک پڑی ہوئی ہے ڈبل ٹو ڈبل ٹو والی ہو سکتا ہے اس کا 50% فیل کرنے چلی جائے چاہے وک ہی کیوں نہ لگا دے بہرحال پاسیبل ہے نیوز ٹائم میں دوبارہ آتے ہیں ایم ٹی فور میں جی ایم ٹی فور میں ہم پہنچ گئے تو ایم ٹی فور میں جب ہم پہنچیں تو ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے جو آج میں بھی دیکھتا رہا وہ یہ رہی کہ مارکٹ اپنے لیول سے پہلے ہی اٹھ جاتی تھی بائنگ میں تو ہو سکتا ہے کل جس کے لیے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں زون نیچے پڑے ہوئے ہوں اور مارکٹ ان سے تھوڑا پڑے ہی رہ کے دوبارہ واپس بائی ایریا میں لوٹ جائے اس چیز کا آپ نے کیا رکھنا ہے دو چار ڈالر کا آپ نے مارجن رکھنا ہے اپنے ذہن میں تو دیکھیں میں دکھائے دیتا ہوں آپ کو یہ موونگ ایوریج پڑا ہوئے ہے 50 کا ایٹی کے اوپر پڑا ہوئے ہے تو زون ہمارے کہاں ہیں سیمنٹی ایٹ اور سیمنٹی نائن جبکہ موونگ ایوریج پڑا ہوئے ہمارا قریب ایٹی کے اوپر تو ہو سکتا ہے زون میں آئی نا مارکٹ تو اس کو سپورٹ بنائے یا اسے سپورٹ حاصل کرے 50 کے موونگ ایوریج سے اور مارکٹ اپ وڑ چلی جائے اس وقت تک ڈی ون میں جا کے دیکھتے ہیں وہ کیا کہانی سناتا ہے ہمیں ڈی ون میں سیمپل سی کہانی ہے مارکٹ تھوڑی سے نیچے پڑی ہوئی ہے یہاں پورے بائی سو کے اوپر یہ وک پڑی ہوئی ہے بائی سو بارہ کے اوپر نیچے آنا بھی چاہے تو بائی سو بارہ ڈبل ٹاپ بنائے گی ڈبل ٹاپ بنانے کے بعد نیچے آئے گی اس سے پہلے پاسیبل نہیں ہے ڈی ون کے ٹائم فریم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے دوستو میں وقتاً سے وقتاً گروپ میں آپ کو شیئر کرتا رہتا ہوں چارٹ وغیرہ تو آپ میربانی کیا کریں کہ ویڈیو لازمی دیکھا کریں دوستوں کو بھی شیئر کیا کریں کم اف کم چار بار دیکھا کریں بعد میں بندے کو پریشانی نہیں ہوتی لیول جو ہوتے ہیں وہ یاد ہو جاتے ہیں پوائنٹ یاد ہو جاتے ہیں تو جب یاد ہو جاتے ہیں تو مرکٹ جیسے جیسے موو کرے گی آپ کو ہر چیز یاد ہوگی آپ ویسے ویسے ٹریڈ پکڑ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تینک یو اللہ حافظ